اگر کوئی کام آئیں گے تو میرے آقا میرے حبیب کام آئیں گے آخری بات ارس کر کے پھر بیان ختم کریں میدانِ محشر ہوگا حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا کفار پسینے میں ڈپکیاں کھا رہے ہوں گے لوگ انتہائی استراب میں ہوں گے آپس میں کہیں گے کیا ایسا کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے ان میں سے ایک سمجھدار کہے گا ایسا کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں اب البشر ہیں تمام انسانوں کے باپ ہیں ان سے کہیں گے وہ ہمارے سفارش کریں یہ مجمع چلتا ہوا آدم علیہ السلام کے پاس آکے گزارش کرے گا حضور سفارش آپ فرمائیں گے آج یہ منصب میرے پاس نہیں ہے تم ایسا کرو نوح کے پاس جاؤ یہی فریاد نوح علیہ السلام کے سامنے ہوگی وہ بھی اظہارِ عارضی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں وہاں سے بھی یہ جواب ملے گا اور موسیٰ علیہ السلام کے راہ دکھائی جائے گی موسیٰ علیہ السلام بھی یہی اظہار فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے راستہ دکھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پہنچیں گے وہ بھی اظہارِ عارضی کریں گے لیکن ایک جملہ روح افضا ہوگا ایک جملہ تسلی بخش ہوگا وہ فرمائیں گے آج اگر کوئی تمہاری سفارش کر سکتا ہے تو وہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی بار گھویں جاؤ سارے وہاں پہنچیں گے یا رسول اللہ کرم یا رسول اللہ کرم سرکار جواب میں یہ نہیں کہیں گے جس کا نام محمد اور احمد وہ کسی اس کا اختیار رکھتا ہے محمد تو مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا ہے داریا کرنے سے مانگو یہاں پر بھی آگے تم لوگوں نے شرکو نہ چھوڑا دنیا میں بھی شرک کرتے رہے یہاں بھی شرک کر رہے ہو تمہیں توحید کا درس دیتا رہا آج بھی اللہ کو چھوڑ کر میرے پاس آگئے ہو نہیں اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے نبی پریکٹیکلی طور پر میدانِ معاشر میں دکھائیں گے سرکار فرماتے میں سجدے میں چل جاؤں گا اللہ تعالیٰ بڑے پیار اور محبت سے فرمائے گا اِرْفَعَ رَاسَكَ يَا محمد اے محمد اپنا سر اٹھائیے سل توعطا آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا اِشْفَعَ تُشَفَعَ آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی اے حبیب آپ دل چھوٹا نہ کریں آپ اظہار شفاعت تو کریں سرکار شفاعت کریں گے اور حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا درہ اور فرمائیں علماء فرماتے ہیں میدانِ معاشر میں کیا نفس بہکانے والا ہوگا موجود ہوگا بہکانے کی حمد نہیں ہوگی میری والدہ نے فرمایا جب سرکار نے اشارت فرمایا میدانِ معاشر میں سب برہنہ پا برہنہ بدن پہنچیں گے تو میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارس کیا سلاللہ وہ تو بڑا شرم کا معاملہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے سرکار نے فرمایا عائشہ ایسا نہیں ہے میدانِ معاشر کا منظر اتنا ہالناک ہے کہ کسی کو یہ فرصت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کو دیکھیں سب کی نگاہیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی لیکن یہ بتا دو کہ امبیلِ سلام اللہ کے جو صالحین بندے ہیں وہ لباس کے ساتھی ہوں گے یہ عوام کا معاملہ ہے لیکن پھر دیس سرکار نے فرمایا نفس کو کہاں فرصت خوف اور دہشت میں مبتلا ہوگا اور علماء فرماتے ہیں شیطان تو بالکل بند پڑا ہوگا زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا تو پھر ان لوگوں کے دل میں اس خیال کو کون ڈالے گا کہ ہمیں سفارش کے لئے کسی نبی کے پاس جانا چاہیے جواب دیتے ہیں صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کہ آدم کے پاس جاؤ خیال ڈالنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ آدم کے پاس جاؤ اللہ تعالیٰ نے یہ خیال کیوں نہیں ڈالا مجھ سے مانگو ڈائریکٹ ڈالوا دے تو آپ مانگو اس لئے کہ وہ تو پہلے ہی مانگ رہے تھے اے اللہ کرم کر دے کرم کر دے کوئی دعا مقبول نہیں ہو رہی تھی تو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا سوال پیدا ہوا جب اتنا لمبر راؤنڈ لگوا کر اپنے حبیب کے پاس ہی بھی جوانا تھا تو ڈائریکٹ دل میں حبیب کے خیال ڈال دیتا تو فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ لوگ سرکار سے پہلے گزرے سرکار کی شان نہ دیکھ سکے کچھ سامنے تھے آپ کو پہچان نہ سکے اور کچھ نے قیامت تک آنا تھا انہوں نے بھی سرکار کو نہ دیکھا اور شان کو سیدھا پہچان سکے اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہوگا کہ پہلے والے سامنے والے بعد میں آنے والے آج ایک ساتھ دیکھ لیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں کسی کا مقام مرتبہ ہے تو وہ مارے حبیب ہیں اولون آخرون دیکھ کر سرکار کی شان کو دیکھ کر اشش کر اٹھیں گے اور ہم اسی نبی کے امت میں اللہ نے ہمیں اسی حبیب کی امت میں پیدا فرمایا اور درہا غور کریں میرے نوجوانوں جو یہ کہتے ہیں کہ مفتساب اتنے سارے سکول آف تھارڈز بن چکے ہیں اتنے سارے مقاتب فکر ہیں کون حق پر ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میرے بھولے بھائیو سب کچھ سمجھ میں اس وقت آئے گا جب آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے اسی آیت سے دیکھیں جو یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے وہ میدانِ معاشر میں سب سے پہلے نعرہ لگائے گا یا آدم المدد پھر یا نوح المدد پھر یا ابراہیم المدد پھر یا موسیٰ المدد پھر یا عیسیٰ المدد اور آخر میں کہنے پڑے گا یا رسول اللہ المدد اور سرکار جواب میں مدد فرمائیں گے اس لئے میرے آقای نعمت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا شیر دیکھیں کتنا پیارا ہے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا یعنی بعض وہاں پہ بھی اس سے خبیص ہوں گے وہاں بھی نہیں مانیں گے اس نے فرمایا اگر مان گیا اگر مان گیا تو یہ پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ میدانِ معاشر میں جا کے کچھ نہیں ہوگا دنیا میں لے لو سرکار کے دامن سے وابستگی اللہ نے دی ہے تو اس کی قدر کریں یہ دامن ہاتھ میں آسانی سے آ گیا لیکن پکڑا جانا بڑا مشکل ہے بعض وقت ہاتھ سے نکل جایا کرتا ہے اس لئے نوجوانوں خبردار کسی گستاقِ رسول کے ساتھ اپنا تعلق نہ قائم کریں جب میرے آقا نے اعلانِ نبوت فرمایا صحابے کرام سے فرمایا اپنے آبا و اجداد کے عقیدوں کو چھوڑ دو وہ غلط عقیدے ہیں چاہے تمہارا مامو ہو چچا ہو تایا ہو بھپا ہو دادا ہو نانا ہو چھوڑ دو اللہ کے پاس آؤ میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ سوچئے اگر ابھی یہاں پہ کوئی کھڑو کر کہے تم سب کا عقیدہ غلط ہے میرے عقیدے پر آ جاؤ تو کس قدر مشکل معاملہ ہوگا کیا ہم اس کی بات مان لیں گے ہم اسے کون کون سے سزائیں دینا پسند کریں گے اور کیا کچھ اس کے ساتھ نہیں کریں گے اندازہ کریں سرکار نے فرمایا تم سب کے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے انہیں قائد پر آ جاؤ صحابہ اکرام نے نہ باپ دیکھا نہ ماں دیکھی نہ خاندان دیکھا نہ برادری دیکھی اللہ بہے کیا رسول اللہ کے کردامن سے وابستہ ہو گیا پھر سرکار نے فرمایا حضرت کرو جن گلیوں میں بچپن گزرا ہے چھوڑ دو جو باغات کھجوروں کے درختوں سے اور کھجوروں سے لدے ہوئے ہیں مزینہ انہیں ترک کر دو پانی کے چش میں چھوڑ دو جو یادیں دل کو تڑبا دیتی ہیں ان یادوں کو فراموش کر دو برادری چھوڑو ماں باپ چھوڑو سب چھوڑ دو کاروبار بند کرو اور نکلو مدینہ منورہ کی طرف صحابہ اکرام نے کہا اللہ بھائے کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آقا کا حکم آگیا مجال نہیں کیونکہ کوئی بات کی محبت بیچ میں آ جائے مال کی محبت بیچ میں آئے وطن کی محبت بیچ میں آئے اس لیے کہ جب سرکار کا دامن تھام لیا تو بس اب اور کسی دامن کی ضرورت نہیں ہے سرکار مدینہ پہنچے معاشی توازن قائم کرنے کے لیے انسار صحابہ سے فرمایا اپنے ایک مہاجر بھائی کو اپنا دوز بناو اپنا بھائی بناو اور اپنا آدھا مال اس کو دے دو ذرا سوچئے اگر کچھ لوگ مائگریٹ کر کے کسی ملک سے آپ کے پاس آ جائیں اور آپ کی گورنمنٹ کہیں آدھا مال اس کو دے دو دو کروڑ ہے تو ایک کروڑ دو چار مکان ہے تو دو مکان اس کے نام کر دو چار دکان ہے تو دو دکانے اس کو دے دو ہماری جیف سو دف پانچ سو گھنوڑ بھی نہیں نکلے گا آدھا دینا تو دور کی بات ہے انسار سے جب سرکار نے فرمایا پیشانی پہ لکیر نہیں آئی خلوت میں آپس میں یوں نہیں کہا کہ ایک تو ہم نے یہاں پہ پناہ دی ہے ان کی وجہ سے سب کی دشمنیاں مول لے لی ہیں اب آدھا مال بھی دے دے نہیں سرکار نے فرمایا آدھا مال دو لب بے گیا سرکار کے قدموں میں ڈال دی کیونکہ معلوم تھا کہ سرکار کے قدم مل گیا تو دنیا کا مال تو کیا جنت بھی قدموں میں آ جائے گی تو میرے نوجوانوں ذرا غور کریں کہ صحابہ اکرام کی محبت دیکھیں جب سرکار نے فرمایا سب کچھ خربان کر دیا اور ایک ہم ہیں کہ جب سمجھایا جائے کہ فلان گستاخ ہے اس کے ساتھ رابطہ نہ رکھو ہم کہتے ہیں کیا کریں کلاس فیلو ہے کیا کریں بزنس پارٹنر ہے کیا کریں جی مامو ہے چچا ہے تایا ہے بھپا ہے برادری ہے رشتے بھی تو نبھانے پڑتے ہیں مفتی صاحب یہ پھر میدان محشر بتائے گا جب گستاخہ نے رسول کفار سے زیادہ بتر درجے میں کھڑے ہوں گے اور عاشقانِ رسول ایک طرف کھڑے ہو کر مبارک اور پرنور چہروں کے ساتھ مسکر آ رہے ہوں گے اور سرکار انہیں دیکھ دیکھ کے مسکر آ رہے ہوں گے اس وقت دیکھیں گے کہ ماما کام آئے گا کہ سرکار چاچا کام آئے گا یا سرکار دوست کام آئے گا یا سرکار بزنس پارٹنر کام آئے گا یا سرکار کام آئیں گے وہاں اگر کوئی سفارش کرے گا تو میرے آقا میرے آقا سینے سے لگائیں گے یہ گستاخ قسم کے لوگ نہیں لگائیں گے اس لئے میں بغیر کسی کا نام لیے آپ کو ایک امتحان میں مطلع کرتا ہوں کہ آپ اپنے اطراف میں دیکھیں کون رشتدار ایسا ہے جو میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے حق پر قائم مسلمانوں کو مشرق اور بدتی قرار دیتا ہے اپنا دامن چھڑائیں ان کے ساتھ اور نہ کچھ پتہ نہیں کہ آپ کا ایمان کب آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اس احسان کو تسلیم کریں جو اللہ نے آپ کو دیا اور پھر اس کی قدر بھی کریں اب آخر میں بس دو پانچ منڈ میں میں اپنے ایک اہم پیغام کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب کوئی محسن ہوتا ہے کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو کچھ اس احسان کے تقاضی بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی نے برے وقت میں آپ کی لاکھوں پر کی مدد کر دی آپ جیل میں جانے والے تھے اس نے چھڑوا دیا آپ دیوالیاں ہونے والے تھے اس نے دوبارہ پاؤں پر کھڑا کر دیا اس احسان کا کچھ تقاضی تو ہے ماباپ احسان کرتے ہیں ان کے احسان کے جواب میں کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا ہوتا ہے کم از کم اتنا تو ہوتا ہے کہ اگر محسن احسان کرنے والا کچھ ہمارے سامنے اپنے ڈیمانڈ پیش کرے ریکویسٹ پیش کرے تو ہم اس کو قبول کریں اگر وہ اپنا کوئی کام کہے تو ہم کہیں گے یار محسن آدمی اس نے بڑے احسان کی چلو مان لیتا ہے احسان کا تقاضی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کے محسن کی دل آذاری ہو اس کا دل ٹوٹے مانیں گے کی نہیں مانیں گے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات جن کو شمار نہیں کر سکتے اور اتنے ہونے والے ہیں جن کا احسان ناممکن ہے اس نبی کے احسان کے جواب میں بھی تو کچھ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں اور نبی کا کہنا نہ مانیں نبی کا حکم نہ مانیں سرکار کے احکام سامنے آئیں تو نظریں چورانا شروع کر دیں سرکار کا حکم پتا چلے تو دل اتنا بڑا تھا اتنا سا ہو جائے دل میں نہ پسندیدگی پیدا ہو جائے سرکار کا حکم بتانے والا سامنے سے آرہا ہو تو دوست کو کونی مارے ابھی مولوی آرہا نکل لے نماز کا بولے گا روزے کا بولے گا بھاگ جاؤ یہاں سے یہ ہم لوگوں کی حالت ہے سرکار ہمارے غم میں روئیں اللہ کی بارگاہ میں فریادیں التجائیں کریں اور یہ امتی آپ کے لئے خوشی کا سبب نہیں بلکہ قلبی رنج اور صدمے کا سبب بن جائے کیا یہی احسانات کا بدلہ ہوتا ہے ماں باپ اگر ساری زندگی احسان کریں اور بیٹا جوان ہونے کے بعد ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے ان کا کہنا نہ مانے تو لوگ کہتے ہیں بڑا بے مروت ہے اس کی آنکھوں میں ڈیش ڈیش ہے وہ سمجھ جائے آپ دیکھو ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا کیا ماں باپ کے احسانات کا یہی بدلہ ہے تو میرے بھائیوں ذرا غور کریں جو میں نے احسانات کے تذکرے کی ان کی روشنی میں اپنے روئیے اور اپنے معاملات کو ٹٹول کر اور ترازوں میں ٹول کر دیکھیں کہ کیا ہم سرکار کے احسان کے جواب میں وہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں کہ جو ایک محسین کے ساتھ معاملہ اختیار کرنا چاہیے جواب ملے گا نہیں ہم صرف زبانی ناروں تک اپنے آپ کو محدود کر چکے ہیں نارے بڑے بڑے لگائیں گے ایسے معاملات اختیار کریں گے جن کا حکم نہیں منع بھی نہیں لیکن حکم بھی نہیں وہ کر لیں گے لیکن جہاں سرکار کا سراحتاً حکم آئے گا وہاں ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیں گے کون نبی کا کہنا مانے نبی کا حکم سامنے آیا یا رسول اللہ آپ سے محبت بہت ہے لیکن ابھی آپ کا حکم نہیں مان سکتے ابھی دوست ہیں بیوی ہیں بچے ہیں ماباپ ہیں نفس بھی تو ہے شیطان بھی تو ہے سوچیں یہ آپ کا حکم پورا کرتے ہوئے افسوس اد افسوس تو میرے پیارے بھائیو صحابہ اکرام سب سے بڑے عاشق رسول تھے یا نہیں تھے تو کوئی نہ کوئی ان میں ایک علامت تو ہوگی دو علامتیں تین علامتیں میں سب سے بڑی علامت آپ کو ارز کرتا ہوں کہ وہ نبی کریم کے اطاعت گزار تھے سرکار کی زبان سے حکم نکلتا تھا الفاظ پورے نہیں ہو پاتے تھے صحابہ اکرام عمل شروع کر دیا کرتے تھے وہ ہیں عاشق رسول ایک ہم ہیں عاشقان رسول غلامان رسول غلام کی حالت یہ ہے کہ آقا کہے نماز پڑھو پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے آقا کہے فلا کام کرو کر لیں گے کر لیں گے یہ سا غلام ہوتا ہے ایسے عاشق ہوتے ہیں آپ کے ایک دوست یہ کہے یار تُسپے میری جان قربان مال قربان بیوی قربان بچے قربان سب کچھ قربان آپ کے اچھا ہے ایسا دوست ہے آپ کے اچھا ہے پچاس روپے تو دے اور وہ کہا کنگلے پیچھٹ آپ کے ایک کھانا تو خلادے بھوک لگ رہی ہے وہ یہاں کہا ہے سیلانی ویل فر پہ چلے جاں وہاں کھالے یار تھوڑا سا مجھے مدد کی ضرورت ہے ارے بھائی پیچھٹ یار تو کیا مفتا پیچھے لگ گیا آپ کے ایک میرے پاس بیٹ باتیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ کہا ہے نہیں یار میں تو فلہ کے پاس جا رہا ہوں اور وہ آپ کا دشمن ہو اور اس سب معاملات کر کے کہیں ایک بات بتاؤں تجھ سے محبت بہت ہے تجھ بھی میری جان قربان مال قربان سب کچھ قربان تو آپ ایک دن سو روپے کا نوٹ نکال کر دیں گے اس کے جذبے پر کیا کہیں گے آپ اس کو کیا اس کی بات کا یقین کریں گے آپ کیا اس سے دوبارہ ملنا پسند کریں گے آپ کہیں گے بھائی بڑا فرادیا ہے تو زبان سے بول رہا ہے خاطر عمل تو ایسا ہے ہی نہیں تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں ہم نبی کا غلام کہتے ہیں دعویٰ بہت بڑا ہے کیا اس کے تقاضے کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں جس طرح زبانی دعویٰ دوست کریں جب تک اس کے مطابق عمل نہ کریں آپ مطمئن نہیں ہوتے تو ہمیں کیسے ذہن بنا لیتے ہیں کہ نبی کا کہنا نہ مانے نبی کی محبت کے تقاضے کے مطابق عمل نہ کریں اور سرکار ہم سے راضی ہو جائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ راضی نہیں ہوں گے یہ میرے سرکار کی مرضی ہے میں تو آپ کو ایک امتحان دے رہا ہوں اپنا امتحان لینے کی دعوت دے رہا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا رویہ درست ہے کہ اگر دوست ہمارا سیطرہ کہنا نہ مانے دوستی ختم اولاد اگر سیطرہ اطاعت نہ کرے دوستی ختم لیکن نبی کے ساتھ جیسا مرضی رویہ اختیار کریں اور ہم عاشق رسول بھی ہیں اور غلامان رسول بھی ہیں درستی پڑھ دیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا کہ ذرا غور کیجئے ہم غلامان رسول ہونے کا دعویہ کرتے ہیں ہم عاشقان رسول ہونے کا دعویہ کرتے ہیں تو اس دعویہ کے تقاضے کے مطابق عمل بھی تو ہونا چاہیے تو بس میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ نعرہ ضرور لگائیں غلامی رسول میں مازہ نہیں آیا غلامی رسول میں تو یہ نعرہ بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں داری بھی قبول ہے غلامی رسول میں پانچ وقت نماز پانچماز پڑھنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں گنا چھوڑ دینا بھی قبول ہے غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے غلامی رسول میں فیس بک پر لڑکیوں کے اکاؤنٹ ڈلیٹ کر دینا بھی قبول ہے غلامی رسول میں ماباب کی فرمہ برداری بھی قبول ہے غلامی رسول میں ہر بد مذہب سے تعلق دوڑ دینا بھی قبول آئے یہ نعرہ بھی لگنا چاہیے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل ہونا چاہیے تو کامیابی ہوگی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين